حسین نے کربلا کی اس زمین کو وہاں کا جو قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو حسد اس سے خریدا اس کربلا کی زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد اس سے بنی حسد کے لوگوں کو حبا کر دیا حسد کے لوگوں سے آپ کا بڑا عجیب مقالمہ وہ کیا کہا دیکھو دیکھو بنی حسد کے لوگوں جب اس جگہ پر ہم سب مارے جائیں گے اس زمین میں ہم سب شہید ہوں گے جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھنے آئے نا تو انہیں بتا دینا جو کوئی زیارت کی غرض سے آئے نا اس سے اپنا مہمان بنا لینا اس سے پانی پھلا دینا پھر تین فقرے کہے امام حسین نے تین مختلف طبقات سے کیا مطلب پہلے مردوں سے مخاطب ہوئے کہا دیکھو اے بندگانے مردانے بنو حسد اے بنو حسد کے مردوں جب یہ ہمیں مار کر چلے جائے نا تو بس کھیتی باڑی کے بہانے یہ آگے آپ کو سمجھ آئی تو کھیتی باڑی کے بہانے یہاں نا قبرے کھو دینا ہماری لاشوں کو دفن کر دینا پھر ان کی عورتوں سے کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا گڑے کھو دینا اور ہمیں دفنہ دینا پھر بچوں سے کہا بنی حسد کے دیکھو اگر تمہارے ماباپ نہ آئے نا تم کھیلنے کے بہانے آنا ہاتھوں میں مٹی بھر بھر کے ہماری لاشوں پر ڈال دینا گویا کہہ رہے ہو کہ دیکھو بچوں تمہارا کھیل ہو جائے گا ہماری تطفیر ہو جائے گی